اسلام والے کو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کھیرے سے ہوں گے آج جو کوئیت سے بڑی اور انپورٹن اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے جسے میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ سیر کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو پوری جانکاری مل سکے تو چلی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو بتاتے جو پہلی اپ ڈیٹ کوئیت سے نکل کے آ رہی ہے وہ کوئیت انٹرنیشنل ائرپورٹ سے جاری کی گئی ہے جہاں دوستو اپ ڈیٹ کا نصار بتایا ہے کہ کوئیت کے اندر جو نیا ائرپورٹ بنایا جا رہا ہے وہاں پر ٹرمینل ٹو پر ایک انڈین سکس کی موت ہو گئی جہاں دوستو آپ کو بتا دیکھیں جیسا کہ وہاں پر ابھی نیا ائرپورٹ بنایا جا رہا ہے اس میں کرمچاری یعنی کرمچاری کے طور پر ایک انڈین سکس کام کر رہا تھا اور وہ اوپر سے نیچے گرہ اس کی در پر ہی موت ہو گئی اور اس کے بارے میں کچھ جانکاری نہیں دی گئی ہے کہ وہ انڈیا میں کس اسٹیٹ سے رہنے والا تھا اور اس کا نام کیا تھا اس کے بارے میں بھی جانکاری نہیں دی گئی ہے اس کے علاوہ دوستو جو اگلی اپ ڈیٹ کوئیت سے نکل کے آ رہی ہے وہ الیگل لوگوں کے حوالے سے جاری کی گئی ہے جہاں دوستو جیسا کہ آپ لوگ سامنے ایک ویڈیو کلپ بھی دیکھ پا رہے ہیں اس ویڈیو کلپ کے اندر تین کوئیتی ناغریک ہے جو الیگل سامان بیست ہوئے ان لوگوں کو پکڑا گیا ہے جہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ لوگ نسیلہ پدارت گھوم گھوم کے بیچ رہے تھے جیسے ہی ادھیکاریوں کو اس کے بارے میں سوچنا ملی ویسے ہی ادھیکاریوں دوارہ ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور آپ کو بتا دے کہ یہ باہر ملک کے لوگ نہیں بلکہ کوئیتی تین ناغریک کو حراست میں لے لیا گیا ہے جیسا کہ آپ لوگ سامنے ویڈیو کلپ بھی دیکھ پا رہے ہیں اور اگر آپ لوگ بھی کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بلکل بھی اس سے بچ کے رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو ایک بار وہاں سے پکڑ لیا جائے گا الیگل طریقے سے تو آپ لوگوں کو کوئیت سے فنگر کر کے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں کو وہاں پر انٹری نہیں دی جائے گی اس کے علاوہ دوستو جو اگلی اپ ڈیٹ کوئیت سے نکل کے آ رہی ہے وہ بیانگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ بیانگ سے جڑے ہوئے کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں یا پھر پیسہ نکالنا چاہتے ہیں یا پھر بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ 19 فروری 26 فروری اور 27 فروری ان تین تاریخ کو آپ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں جہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ ان تین دن ہولیڈے منائے جائے گا کوئیت کے اندر اور آپ کو بتا دے کہ اگر آپ لوگ بیانگ سے دوارہ جڑے ہوئے کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو ان تاریخ سے پہلے کر لینا ہے یا پھر 28 فروری کے بعد تو دوستو اگر آپ لوگ کوئیت میں رہتے ہو اگر آپ لوگ پیسہ وغیرہ اپنے ملک بھیجنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں کو ان تین ڈیڈ کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ دوستو جو اگلی اپ ڈیڈ کوئیت سے نکل کے آ رہی ہے وہ امگھرہ ایریے سے جاری کی گئی ہے جہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ اس ایریے کے اندر ایک سیریائی سکس جو کام کر رہا تھا اور وہ کام کرتے کرتے ایک کرین اور لوہے کی بیچ میں فز گیا پھر اس کے اندر وہ دب کر کے مر گیا جہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ اس بات کی جان کری جیسے ہی ادھیکاریوں کو ملی وہاں پہ اس چیز کی جانچ ہو رہی ہے اور ہر ایک چیز پہ دھیان دیا جا رہا ہے کہ آخر یہ حادثہ کیسے ہوا اس کے علاوہ دوستو جو لوگ اپنے ملک پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں آج کا جو ریٹ چلنا ہے وہ کافی اچھا چلنا ہے اگر آپ لوگ بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھیج سکتے ہیں جو ریٹ چلنا ہے وہ میں آپ تمام دوستو کے ساتھ سیر کر رہا ہوں اگر ہم انڈیا کی بات کرے تو انڈیا میں ایک کیڑے کا 266 روپے 99 پیسے ہیں وہی پہ اگر ہم پاکستان کی بات کرے تو 861 روپے 10 پیسے ہیں بنگلہ دیش کی بات کرے تو تو دوستو یہ جو کوئیس سے بڑی اور انپورٹن اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی تھی جسے میں نے آپ تمام دوستو کے ساتھ سیر کی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل پہلی با رہے ہیں تو پسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر کریں اور اگر آپ میری ویڈیو فیس بک پیچ پہ دیکھ رہے ہیں تو فولو جرور سے کر لیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ لوگوں کا بہت بہت سکریا چلیے ملتا اور کسی نہیں ہے اپ ڈیٹ اپ تک کے لئے اللہ حافظ